بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہ ضعیب قول کے ذریعے سے جواب دیا جائے گا اس شخص کو جو سوال کرنے آئے یعنی کوئی سائل بن کر آپ کے پاس آجائے اور آپ اس کو ضعیب قول کے ذریعے سے فتو دے یہ جائز نہیں ہے البتہ کوئی ایسا شخص جو خود عامل یعنی خود عمل کرنے کیلئے معتاج ہے ضرورتمند ہے تو وہ عظمی ضعیب قول کے اوپر عمل کر سکتا ہے او من له معرفت مشہورہ یا کوئی ایسا مفتی ہے علم دین ہے زیرائی ہے جو معرفت رکھتا ہو یعنی جو ضعیب قول ہے اس کی دلیل کو اور اس کی دلیل کی قوت کو ثابت کرتے ہوئے وہ ضعیب قول کے اوپر عمل کر لیں تو اس کے لئے اس بات کی جازت ہے وَلَكِنَّمَ الْقَازِ بِهِ لَا يَقْزِي لیکن قاضی الزعیب قول کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گا وَإِنْ قَزَافُ حُکْمُهُ لَا يَمْزِي اگر قاضی نے فیصلہ کر بھی لیا تو وہ فیصلہ نافج نہیں ہوگا لَا سَيِّمَا قُزَاتُنَا اِذَا اِذْ قُيِّدُ خصوصا ہمارے قاضی حضرات اس لئے کہ جب وہ مقید کر دیا جاتے ہیں یعنی ان کو پابند کر دیا جاتا ہے براجع المذہب مذہب کے راجع کول کے اوپر فیصلہ کرنے کے لئے حَيْتُ قُلِّدُ جس وقت ان کو یہ ذمہ داری سفر کر دی جاتی ہے یعنی جس وقت ان کو قاضی بنایا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا پابند بنا دیا جاتا ہے کہ آپ نے صرف راجع اقوال کے اوپر فتوہ دینا ہے فیصلہ کرنا ہے آپ نے غیر راجع اقوال کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا ہے لہذا ایسے قاضی اگر ضعیب قول یا خلاف راجع قول کے اوپر فیصلہ کریں گے تو فحکمہ لا يمزی ان کا حکم جاری نہیں ہوگا اس کا اعتبار نہیں ہوگا وَتَمَّ مَا نَزَمْتُهُ فِي سِلْكِن کہتے ہیں ختم ہو گئی وہ جس کو میں نے ایک لڑی کے اندر پرو دیا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ خِتَامُ مِسْكِن اور اللہ کی حمد یہ مشک کی مہر ہے یہ حضرت جو پہلے بیان کر چکا نا ضعیب قول کے اوپر عمل کرنا نہ کرنا وہاں پھر بتلا دیا تھا کہ باقی تشریح بعد میں آئے گی تو وہ تشریح یہاں ان اشار کے اندر یہ حضرت کر چکے اب شرح دیکھیں قدمنا اول شرح ہم نے شرح کی ابتداء میں عن علام قاسم علام قاسم من قتل بغا کے حوالے سے یہ لکھا تھا ان الحکم والفتیہ بما ہوا مرجوحن خلاف الاجمع فتوہ دینا حکم لگانا قاضی کا فیصلہ کرنا فتوہ دینا بما ہوا مرجوحن اس قول پر جو مرجوحو خلاف الاجمع ہے اجمع کے خلاف ہے ایک بات یہ لکھی تھی نمبر دو وَأَنَّ الْمَرْجُوحَا فِي مُقَابِلَةِ الرَّاجِحْ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَم کہ مرجوح راجح کے مقابلے میں بِمَنْزِلَةِ الْعَدَم عدم کی طرح ہے یعنی راجح اور مرجوح کا اپس میں جو نسبت ہے وہ عدم اور ملکہ کا ہے یعنی عدم اور وجود کا ہے ہم یہ سمجھیں گے کہ مرجوح سرے سے ہے ہی نہیں اور راجح جو ہے در حیقت وہی موجود ہے اور اسی کا اعتبار ہے وَالْتَرْجِحُ بِغَيْرِ مُرَجِّحٍ فِي الْمُتَقَابْلَاتِ مَمْنُوعٌ اور ترجیح متقابلات کے اندر بغیر کسی مرجوح کے ممنوع ممنوع ہے یعنی دو اقوال ان میں سے کسی ایک قول کو آپ بغیر کسی مرجوح کے ترجیح دیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ ممنوع ہے وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّشَهِيَّةِ وَالْحُقْمُ بِمَا شَعَ مِنَ الرِّبَایتَيْنِ عَبِالْقَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ نَذْرٍ فِي الترجیح اور اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ خواہش پرستی نفس پرستی کی بنا پر چلے والحکم اور حکم لگائے فیصلہ کرے بِمَا شَعَ مِنَ الرِّبَایتَيْنِ دو روایتوں میں سے کسی بھی ایک روایت پر اول قولین یا دو قولوں میں سے کسی بھی ایک قول پر من غیر نظرین فِي الترجیح ترجیح کے اندر نظر کیے بغیر یہ اس کے لئے جائز نہیں یعنی دو اقوالوں یا دو روایتیں ہو ان دو اقوال یا دو روایتوں میں سے صرف نفس پرستی کی بنا پر حیصلہ کرنا یا عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرے گا جو راجح ہو اس پر عمل کرے گا جو راجح ہو وَأَنَّ مَنْ يَكْتَفِي بِأَنْ يَكُونَ فَتْوَاهُ اَعْمَلُهُ مُوافِقًا لِقَوْلٍ اَوْ وَجْهِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ وَيَعْمَلُ بِمَا شَاءَ جو شخص اس بات پر اکتفا کرتا ہے کہ اس کا فتوہ یا اس کا عمل کسی نے کسی قول کے موافق ہے یا کسی نے کسی وجہ کے موافق ہے یہ پہلے میں نے بتلا دیا تھا کہ قول یہ احناف کے فقہ استعمال کرتے ہیں اپنی ائمہ کے اقوال کے لئے اور شوافے حضرات جو ہے قول کے بجائے وجہ کا لطف استعمال کرتے ہیں وَيَعْمَلُ بِمَا شَاءَ اور اس طرح عمل کر لیں جس پر چاہے اقوال میں سے وَالْوَجُوْ وَجُوْ مَسَي مِنْ غَيْرِ نَظْرٍ فِي تَرْجِح تَرْجِح کے اندر غور اور فکر اور نظر کیے بغیر ایسا عدمی فقط جہلہ وہ جہل ہے اس نے جہل کا ارتکاب کیا وَاقْرَقَلْ اجْمَع اور اجمع کو توڑا اجمع کے اندر پٹن پیدا کر دی مطلب یہ اجمع کے خلاف ہے کوئی شخص صرف یہ سمجھتا ہے میں تو جو کچھ کرتا ہوں کسی نے کسی کے موافق تو ہے کسی نے کسی کے موافق تو ہے کسی نے کسی کا فتوہ تو ایسا ہے تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے اجمع کے خلاف ہے وَقَدَّمْنَا هُنَاكَ نَحْوَ عَنْفَتَعْوَىٰ الْعَلَّامَ امن حجر کہتے وہاں پر ہم نے فتاوہ ابن حجر الحیثمی رحمہ اللہ کے فتاوی سے بھی اس قسم کے باتیں نقل کر دیتی کہ اس طرح فتوہ دینا یا اس طرح عمل کرنا کہ بھئی میرا عمل بھئی دنیا میں بہت سارے مفتیان کرام آئے میں حضرات گزر چکے ہیں میرا یہ عمل کسی نے کسی کے موافق ہوگا یا میرا فتوہ کسی نے کسی کے موافق ہوگا یہ جو ہے جائز نہیں ہے قاسم بن قتل بغا نے بھی یہ بات کہی تھی اور حضرت کہتے ہیں کہ ابن حجر الحیثمی کے حوالے سے بھی ہم یہ بات پہلے ذکر کر چکے ہیں لیکن نفیہ ایزن لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کس میں یہ فتاوہ ابن حجر میں قال امام سبوکی فی الوقف من فتاوہو کہ اللہ ما سبکی رحمہ اللہ جو فقہائی شافیہ میں سے بڑے انسان ہے یہ حضرت اپنے فتاوہ کے باب الوقف میں فرماتے ہیں یجوز تقلید الوجہ الزعیف فی نفس الامر بالنسبة للعمل فی حق نفسه لا فی الفتوہ والحق میں کہ ضعیف قول کی تقلید کرنا جائز ہے فی نفس الامر نفس الامر میں بالنسبة للعمل فی حق نفسی ہی عمل کی نسبت سے خود اپنی ذات کے حق میں یعنی ایک مفتی یا ضرورت من ادمی جس کے سامنے اس قسم کی بات آگئی ہے ضرورت پیش آئی ہے تو وہ ادمی قول ضعیب پر اپنی ذات تی طور پر عمل کر سکتا ہے لا فی الفتوہ والحکم لیکن فتوہ نہیں دے سکتا اگر وہ قاضی ہو تو اُس ضعیب قول کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتا اپنی ذات کے لئے عمل کر سکتا ہے فقد نقل امن صلی اللہ الاجمع على انہو لا یجوز امن صلی اللہ رحم اللہ نے اجمع نقل کیا ہے على انہو لا یجوز اس بات پر کہ ضعیب کی تقلید افتار قضاء میں جائز نہیں ہے ہاں ذاتی عمل میں ضرورت کے وقت ضعیب کے اوپر عمل کرنا کیا ہے جائز ہے وَقَالَ عَلَّامَ اَرْشَرْنَ اَبْلَالِ فِي رِسَالَتِي عَلْعَقْدُ الْفَرِيد فِي جَوَازِ تَقْلِيد یہ ان کے کتابیں ان نے کیا فرمایا مُقْتَضَ مَذْحَبِ شَافِعِي كَمَا قَالَهُ السُفْقِي کہ امام شافر امم اللہ کی مذہب کا مُقْتَضَت وہی ہے جو علامہ سُفْقِر امم اللہ وہ کیا ہے مَنْعُ الْعَمَلِ بِالْقَوْلِ مَرْجُوحِ فِي الْقَضَائِ وَالْإِفْتَاهِ کہ مرجوح قول پر عمل کرنا فیصلہ کرنے کی صورت میں وَالْإفْتَاهِ اور فتفہ دینے کی صورت میں یہ ممنوع ہے دون العمل لنفسی البتہ ایک شخص ضعیف قول کے اوپر بزارت خود عمل کرتا ہے تو یہ اس کے لئے ممنوع نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں اپنے کے مولوی آپ نے یہ ہر چیز کو جائز بنا دیتے ہیں ابھی یہاں علماء نے یہ صورتی لکھی ہے کہ عمل کی بنیا پر آپ ضعیف قول پر کیا کر سکتے ہیں فتفہ دے اپنے لئے عمل کر سکتے ہیں لیکن کسی اور کو فتفہ نہیں دے سکتے وَمَذْهَابِ الْحَنْفِيَةِ حَنْفِيَةِ کا مذہب الْمَنْعُنِ الْمَرَجُوحِ حَتَّى لِنَفْسِهِ کہ مرجوح کے اوپر عمل کرنا ممنوع ہے یاد تک کہ خود بھی عمل نہیں کر سکتے لیکن المرجوح سارا منسوخاً اس لئے کہ مرجوح ایسا ہے جیسے کہ منسوخ ہو اور منسوخ کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا نا خود عمل کرنا جائز ہوتا ہے اور نا اس کے اوپر فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور نا اس کے اوپر فتفہ دیا جا سکتا ہے سمجھئے حضرت کہتے ہیں کہ انہوں نے جو علت بیان کی ہے کہ مرجوح کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں وجہ کیا ہے کہ مرجوح منسوخ ہے مرجوح منسوخ ہے حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیل انہوں نے بیان کی ہے یہ تعلیل اس صورت میں صحیح بیٹھتی ہے انما یدرو فیما لوکانا فی المسلح کی قولان کہ ایک مسئلے میں ایک ہی امام کے دو قول ہو اور پھر رجال مجھتہید عن اہدہما پھر اس مجھتہید نے ان دو اقوال میں سے کسی ایک سے رجوع کر لیا ہو تو جو جس سے رجوع کیا ہے وہ منسوخ ہے اور جس سے رجوع نہیں کیا ہے وہ ناسک ہے او علیمہ او علیمت آخر اہدہما یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا مقدم اور دوسرے کا معاخر ہونا معلوم ہو تو جو مقدم ہوگا وہ منسوخ ہوگا اور جو معاخر ہوگا وہ ناسک ہوگا وَإِلَّا فَلَا وَرْنَا کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی کیا مطلب کہ اگر یہ دو اقوال کسی ایک امام کے نہ ہو بلکہ ایک قول ایک امام کا ہو اور دوسرے قول دوسرے امام کا ہو تو پھر اس میں ناسخ اور منسوخ کی بات نہیں چل سکتی کیونکہ ایک امام کا قول دوسرے امام کے قول کے لئے ناسخ نہیں بن سکتا کمان لو کان فی المسئلہ تی قول لی ابی یوسف وقول لی محمد مساکتوں پر ایک مسئلہ میں ایک قول امام ابی یوسف کا ہے اور دوسرے قول امام محمد رحمہ اللہ کا ہے فَإِنَّهُ لَا يَذْرْغُفِهِ النَّسْخُ تو اس میں نسخ کی بات نہیں چل سکتی کیوں اس لئے کہ ایک امام کے قول کے لئے دوسرے امام کا قول ناسخ نہیں بن سکتا اب یہ کیا ہوگا کیا مراد لیں گے کہ ہم نے کہا کہ مرجو یہ منسو ہے حضرت کتی اس کا مطلب منسوخ کی طرح ہے منسوخ نہیں ہے بلکہ بمنزلے منسوخ کے ہیں بمنزلے منسوخ ہونے کا مطلب یہ کہ جس طرح منسوخ کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے تو اس طرح اس کے اوپر مرجو کے اوپر بھی عمل کرنا جائز نہ ہوگا لیکن مراد اس کے انہو ادا سححہ احد ہما جب ان دونے میں سے کسی ایک کے تصریح کی جائے سار الاخر بمنزلت المنسوخ تو دوسرا منسوخ نہیں بلکہ بمنزلے منسوخ کے ہوگا اب یہ بمنزلے منسوخ ہونا دو اماموں کے قول میں بھی چل سکتا ہے اور ایک امام کے قول میں بھی چل سکتا ہے اللہما قاسم بن قوت لبغا کے حوالے سے گدر چکا ان المرجوح فی مقابلت الراجح بمنزلت العدم کے مرجوح راجح کے مقابل میں بمنزلے عدم کے بمنزلے معدوم نہیں ہے بمنزلے معدوم بمنزلے عدم سمہ انما ذکرہو سبکی من جواز العمل بالمرجوح فی حق نفس عند الشافی وخالف لما مر عن العلام قاسم وقدمنا مثله اول شرح عن فتاوہ امن حجر من نقل جماع لعدم الافتائی والعمل بما شاہ من الاقوال یہاں ایسے ایک اتراز کر رہے ہیں دیکھیں پہلے جو کچھ گدر چکا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی مرجوح قول کے اوپر نہ مفتی خود عمل کر سکتا ہے اور نہ کسی کو فتوہ دے سکتا ہے نہ قاضی اس کے اوپر فیصلہ کر سکتا ہے لیکن سبکی کی اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے لئے عمل کر سکتا ہے اب ان کے قول میں اور قاسم بن قتل بغا کے قول میں اور قاسم بن قتل بغا کے ساتھ ساتھ ابن حجر علیہ ثمی کا حوالے بھی گدر چکا تھا کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مرجوح کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں اب بات سمجھ میں نہیں ہے اب یہاں مقابلہ کرائے ہیں دو آدمیوں کا ایک علامہ سبکی کا اور قاسم بن قتل بغا کا اب یہاں کہیں گے کہ دونوں الگ الگ مذہب کے لوگ ان دونوں کے درمین کا مقابلہ ہے ٹھیک ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ضعیب پر عمل کرنا جائز ہے اور فتوہ دینا فیصلہ کرنا جائز نہیں ہمارے نزق ضعیب پر نہ عمل کرنا کو مقابلہ کے طور پر پیش کیا اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر قاسم بن قتل بغا نے اجمع نقل کیا تھا کیا نقل کیا تھا مقابلہ اس صورت میں پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت نے وہاں اجمع نقل کیا تھا اور علامہ سبکی بتا رہے کہ نہیں ضعیب پر عمل کیا جا سکتا ہے تو گویا کہ قاسم بن قتل بغا کے دعوے اور علامہ سبکی کے اس بیان میں تعرض ہے اسی طرح قاسم بن قتل بغا کے ساتھ ساتھ ابن حجر الحیثمی بھی تھے اور ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ اور علامہ سبکی دونے ایک ہی مسلک کے ہیں لہذا ان کی باتوں میں واضح تضاد ان کی باتوں میں کیا ہے واضح تضاد ہیں دونے شعور پہ ہیں تو کہتے ہیں وقدمنا مثل ہم نے اس کی مثل پہلے بھی پیش کیا اول شرح شرح کی ابتدا میں فتاو ابن حجر ابن حجر کا فتاو من نقل الاجماع على عدم الافتاء والعمل بما شاء من الافتاء کہ ہم نے اس اعتراض کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے المراد بالعمل الحكم والقضاء کہ یہاں حضرت نے جو کہا على عدم الافتاء والعمل عمل کا جب لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر حضرت نے کیا کہا منع العمل بالمرجوح بالقول المرجوح في القضاء والافتاء یہ پہلے لفظ گذر چکا کہ ضعیف قول کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں حضرت جواب دیرے کہ وہاں عمل سے مراد فتوہ دینا اور قاضی کا فیصلہ کرنا ہے خود ابن نفس کا عمل مراد نہیں کہتے ہیں اگر یہ مراد لے لیا جائے وَهُوَ بَعِيدٌ یہ مراد لینا بَعِيد ہے گویا کہ یہ جواب صحیح جواب نہیں بن سکتا ضعیف قسم کا جواب ہے سمجھ گئے جواب سمجھ گئے اس اطلاعز کا جواب ہم نے یہ دیا کہ وَهَا اِمْنُ حَجَر الْحَيْسَمِ يَقَسِم بِنِ قُطْلُ بُغَا نے جو الفاظ عمل کے استعمال کیتے عمل سے مراد کیا تھا فتوہ دینا اور قاضی کا فیصلہ کرنا تھا کہ یہ مرجو کول کے اوپر جائز نہیں حضرت کہتے ہیں وہ بعید بات ہے کہ آپ عمل کو افتا اور قضاء پر محمول کر لیں اب صحیح جواب کیا ہوگا وَالْعَذَرَفِ جواب کہتے ہیں صحیح جواب ظاہر جواب یہ ہے آخدم من التعبیر ابتشہی اس کو لیا جاتا ہے من التعبیر ابتشہی کہ انہوں نے لفظ تشہی کے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے کیا مطلب خواہش پرستی کے بنا پر ضعیف قول کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے اور یہ بالاتفاق مسئل ہے خواہش پرستی نفس پرستی کے بنا پر ضعیف قول کے اوپر عمل کرنا دینا جائز اور نقاضی کا اس پر فیصلہ کرنا جائز ہے ایو قال انہ الاجماع على منع اطلاق التخیير اجماع قائم ہے على منع اطلاق التخیير مطلق اختیار دینے کی ممانعات پر یعنی یہ اطلاق یہ جو اجازت دی گئی ہے کہ آپ ضعیف پر عمل کر سکتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب ضرورت ہو ہاں ممانعات اس صورت میں ہے کہ جب آپ مطلق سمجھیں کہ ضرورت ہو یا نہ ہو ہر صورت میں آپ ضعیف قول پر عمل کر سکے کہتے ہیں اس سے ممانعات ہے اور اس ممانعات پر اجماع ہے اس سے ممانعات ہے اور اس ممانعات پر کیا ہے اجماع ہے اجماع یہ اجماع على منع اطلاق تخیر یعنی اس تخیر کو مطلق چھوڑنے کی ممانعات پر اجماع ہے جس کو چاہے پسند کرے اور جو بھی چاہے من اقوال اقوال میں سے جس وقت میں بھی چاہے دو اقوال میں سے کسی ایک کو اپنی عمل کے لئے پسند کرے اختیار کرے نفس پرستی اور خواہش پرستی کے بنا پر تو یہ ممنوع ہے ہاں اگر ضعیب پر عمل کریں بعض اوقات کے اندر لزرورت کسی ضرورت کی وجہ سے اختزت ذالک جو ضرورت ضعیب پر عمل کا تقضی کرتی ہے تو اس سے پھر نہیں رکھا جائے گا یعنی پھر ضعیب پر عمل کرنا جائز بنے گا بس بس محمد جائز بس بس